مئیور بھی ہمارے صحیح کی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہیں مئیور آپ کا بھی کوئی سوال سنین ساجن سے سماجوادی پارٹی کے نیتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں بلکل دیکھیں جو آپ نے بھی سوال کیا کہ نام بدلنے کا عروب تو لگتا ہے کہ نام لگاتار جو بدلہ جا رہا ہے لیکن وکاس کا کوئی کام نہیں کرتے اور یہ عروب بھی سماجوادی پارٹی لگاتی کہ جو بھی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں اس پر کھالی اپنا فیتہ کاٹنے پہنچتے ہیں لیکن انویسٹر سمیٹ کا ذکر جو سنین ساجن جی نے کیا تو ان کا کہنا ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہماری راج میں آیا ہے اس کے پہلے وہ انویسٹمنٹ اس طریقے سے نہیں آتا تھا آج پورے وشف اس طریقے کا یہ پورا ماحول بن گیا ہے پورے ویدیشوں سے لوگ یہاں پر آئیں گے اور ایک الگ چھوی اتر ویدیش کی پیش کرنا ہے اور جس سے مافیا راج گھنڈا راج کی اور قانون نوستہ کی بات کر رہے ہیں سنینل ساجن جی آروپ لگا رہے ہیں کہ وہ بہتر نہیں ہے یو پی سرکار تو اس کا بخان کرتی ہے کہ قانون جو ہے سب سے بہتر اتر پردیش میں ہو گیا ہے نہیں میں نے مہیور جی کی بات سنی میں کہہ رہا ہوں اگر قانون بیوستہ بہتر ہو گئی ہے تو آئے دن جو لڑکیوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہتنائے ہو رہی ہیں وہ کیا ہے ادھکاری مارے جانے ہیں وہ کیا ہے جو فرجی انکاؤنٹر ہو رہے ہیں وہ کیا ہے لیکن سچ بھارتی جنتہ پارٹی کتنی بھی تیجی سے جھوٹ سچ کے خلاف جھوٹ بولے لیکن سچ تو سامنے آتا ہے نا اس کو کیسے چھپا لیں گے اور یہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اتر پردیش میں نویس آئے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے دیش دنیا کے بیاباری آ رہے ہیں یہ گلت ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار ہم بلا کر کے کیول ٹی بی اکبار میں چھپ جاتے ہیں دکھا دیتے ہیں اتنا نویس آیا پچھلے جو سمیٹ ہوئے ان میں کتنا آیا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ دیش دنیا کی لوگ آئے ہیں یہاں نویس کریں نویس کریں گے تو روزگار نکلیں گے روزگار نکلیں گے تو لوگوں کو ملیں گے سنیل ساجن جی صبح صبح سے سنیل ارکوانچی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسپکت جوٹ چکے ان کا بھی ذرا ہم رکھ کر لیتے ہیں بہت سواگت آپ کا بھی ارکوانچی صاحب صبح صبح جو مانگ اٹھا رہی ہے سنیل ساجن صاحب بھی ہمارے ساتھ اسپکت جڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہا ہے نام بدلنے سے آخر ایسا کیا ہو جائے گا بے روزگاری وکاس کے جو مددیں وہ اٹھتے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ لوگ مانگ اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پر نام بدلنے جائے گازیپور کا بہرائیچ کا اور اس نام بدلنے کی مانگ اٹھاتے ہوئے آپ نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا اسی ہم یوگی آدھتنات کو نہیں دیکھیں نام بدلنے کی پرکریہ پر نام تھا پہلے جو سنسکتی اور سنبیتا کے نام تھے تو کنی کارانوں سے بدلے گئے تو آج جو ہماری نیمانی راستی ادھتے شریع امبر کا راجبر جی نے گازیپور کا نام بدلنے کا جو لیکل لکھا ہے تو اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جیسے بہرائیچ کا نام مہاراجہ سوہل دو راجبر جی ہونا چاہیے تو نام بدلنے سے آج سنسکتی انہوں نے دیج کے لیے کچھ کیا ہے جیسے سوہل دو مہاراجہ جی نے سنسکتی کو بچانے کے لیے سنبیتا کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دینے کا کام کیا ہے تو آج اس طریقے سے ان کا نام جو گر آ جاتا ہے ان کے نام پر جنپت کا نام جو گر رکھا جاتا ہے تو یہ کوئی گلت بات تھوڑی نہ اور نام بدلنے سے آج جو گر سرکار نام بدلنے کا کام کرے تو اس سے کوئی وکاس پر کوئی فرق پڑھ جائے کی وکاس رکھ جائے گا تو نام بدلنے کی پرکریاں تو پہلے بھی سرکاریں کرتی رہی ہیں ٹھیک ساجن صاحب پہلے سے پرکریاں چلتی رہی ہیں اور یہ بات بھی سنیل ارکمنشی کو جیسے آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نام بدل بھی جائے گا تو اس سے وکاس پر تو کوئی فرق نہیں پڑھے گا وکاس تو ہو گئی اگر وکاس کرنا ہے تو ہم دیکھیں ہم اس بات سے سہمت ہیں کہ نام بدلتے رہے ہیں اور میں نے پہلے جب آپ نے ہمارا فونوں لیا تو میں نے اس بات کو کہا گر کسی مہاپروس کے نام سے نام ہو رہا تو کوئی آپت بھی نہیں ہے لیکن آپ سمجھئے یہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف نام بدلے گی کی کام بھی کرے گی ہمارا ایک چھوٹا سا سوال اگر پی جے پی سے کوئی جوڑا ہو یہ پی جے پی کی دوسری سرکار ہے لگوک چھ سال اتر پردیس کی سرکار اپنا کارکال پورا کرنے جا رہی ٹھے سال میں کوئی بھی تو کام کیا ہوگا جس کو وہ اپنا نام دے سکیں بھائی لوگ بھون مانی اخلی سیادو جی نے بنو آیا آپ نے سرگی اٹل جی کی مورتی لگا دی اچھی بات ہے انٹرنیشنل اسٹیڈیم سمجھو دی سرکار میں بنا آپ نے وہ اکانہ نام بدل کر کے سرگی اٹل جی کا نام رہ دیا چلی یہ بھی ٹھیک ہے ایک کوئی کام خود تو کر لو جس پہ اپنے کسی مہاپروس یا کسی یوجنا کا نام خود تو کر لو کوئی کام کی کھول دوسروں کے کام پہ ہی اپنی وہ چھپکاتے رہیں گے نیم پلیٹ